بہرالے اس وقت شہر کوفہ کے اندر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اور یہ سامنے پیچھے میرے جناب کمائل بن زیادہ نخی آپ کی ذریعہ نظر آ رہی جن کی دعای کمائل پڑھی جاتی ہے جن کے نام سے منصوب ہے بہرالی یہ دعا جس کو دعای میرے نمو میں صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ جناب کمائل نے کمرتبا مولا سے کہا تھا میرے آقا کوئی ایسی دعا بتا دے جس کے اندر سارے خزینے موجود ہوں تو مولا نے فرمایتا ہے کمائل تمہیں میں ایسی چیز دینے جا رہا ہوں جس کے اندر بہجانیت خدا بھی ہے جس کے اندر ہر چیز رسک و روزی تمام چیزوں کے لیے اس میں ہر چیز موجود ہے اس کے اندر تو اس وقت آپ نے اس دعا کو بتایا تھا اور اس کے بعد آپ نے بتایا مولا فرماتے ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس سے انسان کے عمر بھی طولانی ہوتی ہے کہ برحال تقریبا جناب کمائل نے نبیس اوپر آپ نے زندگی کی ہے اور اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے اہلِ بیت کے سخت محبوں میں جس سے کہا جائے کہ مولا مرمانی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنب کمائل سے شاہد فرمایا کہ کمائل ایک زمانہ آنے والا ہے کمائل کہ جب تمہیں اس جگہ پر شہید کیا جائے گا کہا مولا کیوں شہید کیا جائے گا تو کہا میری محبت بھی تمہیں کمائل شہید کیا جائے گا اس جگہ پر پھر مولا نے بس یہ تیچہ نیر ساتھ فرمایا اور کہا کمائل ایک زمانہ اور بھی آئے گا کہ تمہاری قبر کے گرد گرد لوہے کے گھر بنائے جائیں گے اور اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ ان لوہے کے گھروں کے اوپر جو ہے اس وقت شیطان بیٹھا ہوگا اور اس شیطان کا نام بھی بتائے مولا نے کہا کہ اس کا نام آنٹینہ ہوگا جسے ہم لوگ آنٹین کہتے ہیں بہرحال آج وہ زمانہ آگیا آپ کی قبر کے دیکھیں بڑے بڑے لوگے کے گھر بنے ہوگئے ہیں بہرحال جناب کمائل کو ملتا ہے کہ حجات بن یوسف سقفی نے آپ کو قید کروا دیا اور آپ قید خانے میں کافی دنوں تک رہے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جناب کمائل وہاں سے قید خانے سے نکل جاتے ہیں اور قید خانے سے نکلے بہرحال نے پتہ چلا کہ آپ کو جناب کمائل کو جو اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے ان کی رسک و روزی وسیخہ سب کچھ جو ہے حجات نے بند کر دیا ہے آپ کو پتہ چلا کہتے ہیں آپ نے آپ کو آپ نے حاضر کر دیا دوچھ وقت حجات نے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں جب آپ کو معلوم تھا کہ میں آپ کو قتل کر دوں کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے اوپر حقوق و ناس کی ایک قوڑی ایک پائی بھی کسی جگہ پر میرے پاس جو ہے رہ جائے بہرحال ملتا ہے کہ جیسا کہ آپ کی شہادت ہوئی اور اس جگہ پر یہ جناب کمائل کی ذریعہ نظر آ رہی ہے کہ جن کی بہت دعائی معروف ہے جس کو دعائی کمائل کہا جاتا ہے کہ شبہ جبہ میں اس کو پڑھا جاتا ہے جس کے مولا ملتا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ہے کہ اس دعا کو ہر روز پڑھو اگر ہر روز نہ ہو سکے ایک روز درمیاں پڑھو ایک روز درمیاں اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں چھ مہینے میں مرنے سے پہلے کم سے کم اس دعا کو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھ لو یہ دعا کیا ہے پروردگار نے اس کے اندر کس سر کو کس راز پر رکھا ہے پر آج اللہ کا شکر ہے کہ اس مقام پہ ہم لوگ آئے بھی ہیں وہیں تمام زائرین اس وقت زائرین ارمشتبہ بھی موجود ہیں اس جگہ پہ اور دیگر زبار بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اس بارگاہ میں سواہی میں بارگاہ جناب کمائل میں دعا کرتے ہیں پالنے والے بھی حق تہلے بیت بھی حق بارگاہ میں کھڑے ہیں اور یہاں پہ آئے ہیں گم بدس آیا ہمیں نظر آ رہا ہے پروردگار وہ دن بھی دکھا دے کہ موجود سے پہلے زہرہ کی قبر پہ بھی ہمیں سایا دیکھنا نصیب ہو جائے ہیں برہا آپ سب کے لئے اس بارگاہ میں دعا کروں ہوں آپ تمہیں حضرات کے طرف سے نایب زیارہ بھی ہوں جس طرح سے اس مقام پہ ملاقات ہوئے انشاءاللہ امید ہے ایسے ہی کسی اور مقام پہ آپ سب سے ملاقات ہوگی تک تک لیم اجازت چاہتا ہوں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ